السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موصوب کے ساتھ کہ آج کل کے ماحول کے حساب سے معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار مرد حضرات ہیں آئیے اسی تعلق سے گفتگو ہوگی آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں بدکاری اور عیاشی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی اہم وجہ یہ گندی فلمیں عورتوں کا بے پردہ گھومنا نوجوان لڑکے لڑکیوں کا گندے میگزین اور ناویل پڑھنا اسکولوں اور کالیجوں میں لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ رہنا اس طرح کی بہت ساری وجہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی مردانگی پر بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے اور یہ خاص وجہ یہ ہے کہ آج کل نوجوانوں نے اپنی پولی طاقت کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے اپنے ہاتھ سے وہ ایسا گندہ کام کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے آج جب نوجوان شادی سے پہلے یہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر بیٹھتے ہیں اور اپنی مردانہ طاقت کو وہ برباد کر دیتے ہیں اب شادی کے بعد میں وہ بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتے ہیں شادی کے بعد بہت ساری شکایتیں ان کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں کہ ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے منی پتلی ہو گئی ہے عورت خوش نہیں رہتی ہے اب جب یہ ساری باتیں ایک مرد میں پائی جائیں گی اور جب وہ بستر کے معاملے میں اپنی بیوی کو خوشی نہیں دے گا تو ایسے مانیے کہ جو شوہر بستر پر اپنی بیوی کو خوشی نہ دے وہ عورت اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے اس کے دل میں نفرتوں کا ایک ایسا گھر بن جاتا ہے کہ وہ ہر موڑ پر اپنے شوہر کو نفرت کی نظروں سے دیکھتی ہے آپ حضرات اپنے زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں اگر اس طرح کی آپ گلتیاں کر چکے ہیں تو آپ توبہ کر لیں اور کسی اچھے پڑھے لکھے حکیم یا ڈونکٹر سے رابطہ قائم کریں حضرات آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ چاہیں کتنی ہی آپ کی وڑی بنی ہوئی ہے آپ طاقتور ہیں اگر آپ بیوی کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر اس سے بہت ساری برائییں جنم لے لیتی ہیں بہت سارے معاملات اس لیے سامنے آتے ہیں کہ عورت کو شوہر خوش نہیں رکھ پا رہا تھا تو اس لیے عورت نے دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے اس نے کسی دوسرے کو تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں بھی غلط کام کر لیتی ہیں لیکن زیادہ تر جو یہ معاملات سامنے آتا ہے کہ فلا کے عورت کا فلا کے ساتھ میں چکر ہے ناجائز تعلقات ہیں تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے یہ ساری جو وجہ ہے یہ اس کا شوہر ہے اس لیے کہ وہ ساری اپنی طاقت شادی سے پہلے برباد کر چکا ہے اب جب وہ اپنی بی بی کو خوش نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے کا سہارہ لے رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے کی عورتیں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صبر کریں صبر سے کاملیں اتنے بڑے گناہوں کا آپ ارتکاب نہ کریں اپنے شوہر کا علاج کرائیں اور بارحال صبر سے کاملیں اگر آپ اس طرف کو آپ کا قدم اٹھتا ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو اور مردوں کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آئے اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے نفس آپ کا کمزور ہے منی آپ کی پتی ہے نسو میں ڈھیلہ پند تناؤ کم اچھا نہیں ہوتی ہے نسے بالکل کمزور ہو چکی ہیں ادھات یہ احتلام کی بیماری ہے یا آپ اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا عورتوں کو سفید پانی کی ادھات کی بیماری ہے تو آپ اس سے سمپر کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر میں آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں